بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوکرین نے کرائمیا کے بہت امپورٹنٹ کرچ سٹریٹ بریج کو ٹارگٹ کیا تھا نیول ڈرون استعمال کرتے ہوئے اور اس کے رد عمل میں رشیا نے کیا کیا آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے ایون کے آپ میں سے بہت سارے ویورز کودشتہ وڈیو کے کومنٹس باکس میں کومنٹ کر کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتا ہے کہ رشیا کیا کرے گا رشیا یوکرین کے دارالحکومت سمیت ڈیفرنٹ ریجنز کو ٹارگٹ کرے گا اور رشیا نے آج یہی کیا رشیا نے یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کو ٹارگٹ کیا اور ان سٹرائکز کو ہیوی قسم کی سٹرائکز تھیں سٹرائکز کو کریملین کے ترجمان نے نام دیا میس ریوینج سٹرائکز لیکن میس ریوینج سٹرائکز کا تو ہمیں پتا تھا کہ رشیا اسی طرح سے عرد عمل ظاہر کرے گا that's it نہیں ہے بلکہ روس کے صدر بلادمر پتن نے ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی چیئر کی specifically یہ جو حملہ کرٹ سٹریٹ بریج پر ہوا اور جس طرح سے یوکرین کرائمیاں کو نشانہ بنا رہا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اس میٹنگ کے اندر اور روس کے صدر بلادمر پتن نے یہ جو میس ریوینج سٹرائکز تھیں ان سے آگے بڑھ کر ایک میس ریوینج پلان بھی ترتیب دیا اس میٹنگ کے دوران وہ پلان بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت امپورٹنٹ پلان رشیا نے ترتیب دیا ہے اس مرتبہ اس پر بات کرنے سے قبل فالو اپ دے دوں آپ کو جو کرٹ سٹریٹ بریج پر حملہ ہوا گزشتہ روز نیبل ڈرون استعمال کرتے ہوئے یوکرین نے ٹاگٹ کیا کرائمیاں کے بہت امپورٹنٹ کرٹ سٹریٹ بریج کو ڈیٹیل کے ساتھ ہماری گزشتہ وڈیو کے اندر بات ہو چکی ہے خیر 145 پول تھا جس کو ہٹ کیا یوکرین نے نیبل ڈرون استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے اس حملے کے نتیجے میں دو ہلاکتیں اور ایک بچی زخمی ہوئی تھی اور جہاں تک تعلق ہے اس بریج کا تو یہ بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا تھا ٹریفک کے استعمال کے قابل یہ بریج نہیں رہا تھا لیکن اب کرائمیاں کے گورنر نے بتایا کہ ٹریفک بحال کر دیئی ہے اس بریج پر جو دوسری لین ہے وہاں سے ٹریفک کا آنا جانا سٹارٹ ہو چکا ہے جہاں تک تعلق ہے اس بریج کا جو کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس بریج کو مکمل طور پر اپنی حالت میں لانے کے لیے کرائمیاں کے گورنر نے بتایا رشاہ کا افیشلز نے بتایا کہ یکم نومبر تک کا وقت لگے گا کہ مکمل طور پر اس بریج کو دوبارہ سے ریپیئر کر کے اپنی اسی حالت میں واپس لائے جائے خیر ٹریفک جو ہے وہ کرائمیاں کے گورنر بتا رہے ہیں کہ ٹریفک کی آمدر آفت سٹارٹ ہو چکی ہے ٹریفک بلکل بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہی اور اس بریج کو بننے میں چند مہینوں کا وقت لگے گا اور یکم نومبر تک یہ بریج دوبارہ سے بن جائے گا اگر یکرین نے دوبارہ سے اس بریج کو ٹارگٹ نہ کیا تو یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اس بریج پر حملے کے بعد یکرین کی جانب سے دوبارہ سے کرائمیاں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی رشاہ کے افیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ اٹھائیس ڈرون حملے کرائمیاں کے اوپر گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس بریج پر حملے کے بعد اٹھائیس ڈرون حملے یکرین نے کرنے کی کوشش کی کرائمیاں پر اور تمام کے تمام ڈرونز کو رشیہ کے جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے رشیہ کے اوفیشلز بتا رہے ہیں کہ تمام کے تمام ڈرونز کو ہم نے مار گر آیا اور یوکرین کی ان سٹرائکز کو جس میں یوکرین کرائمیاں کو ایک مرتبہ پھر سے ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا یا پھر اس بریج کو بھی کارٹ سٹریٹ بریج کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتا تھا ان سٹرائکز کو ان ڈرون حملوں کو رشیہ نے بتایا کہ ہم نے ناکام بنا دیا نہ صرف کرائمیاں بلکہ بلکہ بلگرود ریجن پر بھی یوکرین کی سٹرائکز رپورٹ ہوئیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران اور ان سٹرائکز کے نتیجے میں پانچ رشیہ جو ہیں بلگرود کے اوفیشلز نے بتایا کہ پانچ رشیہ زخمی ہوئے بلگرود کے اوپر جو یوکرین نے سٹرائکز کرنے کی کوشش کی اب رشیہ نے ردی عمل کس طرح سے ظاہر کیا روس کے صدر ولادمار پتن کی آپ کو نظر آ رہا ہوگا روس کے صدر ولادمار پتن نے کارٹ سٹریٹ بریج پر حملے کے بعد ایک ایمرجنسی میٹنگ طلب کی اس کے اندر کرائمیاں کے اوفیشلز بھی تھے بلگرود کے اوفیشلز بھی تھے کیونکہ جو فیملی اس حملے کے نتیجے میں ہلاک ہوئی میں آپ کو بتا دوں وہ بلگرود کے رہائشی تھے وہ جو پیرنٹس ہلاک ہوئے اس حملے کے نتیجے میں اور جو بچی زخمی ہے وہ بلگرود کے رہائشی تھے تو رشیہ کا اوفیشلز اس میٹنگ کے اندر ورچول میٹنگ تھی اس کے اندر شریعت تھے روس کے صدر ولادمار پتن نے اس میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو یہ ٹیرر ہے جس میں کارٹینیا کے بریج کو بار بار ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یوکرین کی جانب سے روس کے صدر ولادمار پتن نے کہا کہ یہ سپلائے لائن ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ کرچ سٹریٹ بریج جو ہے یہ سپلائے لائن نہیں رہی رشیہ کی تو اس حملے کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ جنگ کے اصولوں کے بلکل خلاف ہے کہ آپ سٹریٹ فورڈ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹیرر اٹیک نہیں تو کیا ہے یہ روس کے صدر ولادمار پتن نے کہا کہ یہ حملہ جو ٹیرر اٹیک تھا اس کا اردعمل رشیہ کے جانب سے آبویسلی سامنے آئے گا اور ہمارے اردعمل کا انتظار کریں روس کے صدر ولادمار پتن کی اس میٹنگ کے بعد چند گھنٹوں کے بعد گزشتہ رات رات گئے رشیہ کے جانب سے ردعمل سامنے آیا اور کریمن کے ترجمان نے ان سٹرائکز کو نام دیا کیونکہ یہ میس ریونج سٹرائکز تھیں جو رشیہ کے جانب سے کی گئے رشیہ نے چھتیس ڈرونز دا گئے اور چھے کروز میزلز بھی رشیہ کی اس میس ریونج سٹرائکز کا حصہ تھے اور یوکرین کے اے ڈیفنس سسٹم نے یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے کہا کہ چھتیس میں سے اکٹیس ڈرونز ہم نے مار گر آئے اور چھے جو کروز میزلز تھے وہ تمام کے تمام یوکرین کی ڈیفنس منسٹری نے مارنے کا دعویٰ کیا پیچھے رہے گئے پانچ ڈرونز جنہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا اور تھوڑا بہت نقصان کیا یہ تھی رشیہ کی میس ریونج سٹرائکز جس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے گزشتہ وڈیو کے اندر کے رشیہ کا رد عمل کوئی مزدار سامنے نہیں آتا سٹرائکز کرتا ہے رشیہ یوکرین کے دارالحکومت سمیت یوکرین کے ڈیفرنٹ ریجنز کے اوپر اور پھر رشیہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ رشیہ کی سٹرائکز یوکرین کے دارالحکومت رشیہ کی سٹرائکز کا اس مرتبہ نشانہ نہیں تھا بلکہ رشیہ نے سٹرائکز کی اوڈیسا ریجنگ کے اوپر اور رشیہ نے سٹرائکز کی نکلائیف کا جو ریجن ہے یہ دونوں ریجنز رشیہ کی سٹرائکز کا ٹارگٹ تھے گزشتہ رات اب یہ دونوں ریجنز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں گے میپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ کو معلوم ہے کہ رشیہ لوہنسک، ڈانیسک، زیپریزیا اور خرسن ان کو آپ کو معلوم ہے کہ رشیہ کنٹرول کر چکا ہے ان میں سے کچھ ریجنز جو ہیں دو ریجنز ہیں دانیس اور خرسن ان کو ابھی مکمل طور پر رشیہ نے کنٹرول نہیں کیا تو یہ میدان جنگ یہیں پر ہمیں نظر آ رہا ہے خرسن کے اندر بھی اور دانیس کے اندر بھی میدان جنگ جو فوکس ہے لڑائی کا وہ انہی دونوں ریجنز کے اندر نظر آ رہا ہے لیکن رشیہ کی سٹرائکز اس مرتبہ جو تھی جو ریٹیلییشن میں کی گئے ہیں جو میس ریونس سٹرائکز تھی ان کا مرکز رہا اوڈیسا اور مکلائیو یہ دونوں ریجنز وہ ریجنز ہیں جنہیں رشیہ نے ابھی دکھ کنٹرول نہیں کیا ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اتنی زیادہ رشیہ کی جانب سے نہیں کی گئی اور رشیہ ایون کے یہ آفر بھی دیتا ہے یوکرین کو کے چار ریجنز ہمارے کرینیاں ہمارا اور آؤ باتچیت کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ تو رشیہ کی اس آفر سے واضح ہوتا ہے کہ رشیہ کا کوئی منصوبہ کل تک نہیں تھا کہ وہ مکلائیو کو یا پھر اوڈیسا کو کنٹرول کرے لیکن روس کے صدر ولادمیر پتن کی یہ جو میٹنگ تھی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اس میں روس کے صدر ولادمیر پتن نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم رد عمل ظاہر کریں گے ہم بدلہ لیں گے ہماری ریٹیلییشن کا انتظار کریں بلکہ روس کے صدر نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں روس کے صدر نے کہا کہ ہماری دیفنس منسٹری پلان کر رہی ہے ہماری دیفنس منسٹری پلان کر رہی ہے کرائمیا کے کارچ سٹیٹ برچ کی سکیورٹی کے ان فیوچر یوکرین کی جانب سے کرائمیا کو یا پھر کارچ سٹیٹ برچ کو ٹارگٹ نہ کیا جا سکے اور اس کی پلاننگ جو ہے اب رسیہ کے جو سٹیٹ میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے رسیہ کے ڈیفرنٹ جریدے جو ولاؤگرز ہیں وہ ریپورٹ کر رہے ہیں کہ روس کے صدر ولادمیر پتن اور دیفنس منسٹری کا منصوبہ یہ ہے کرائمیاں کی سیکیورٹی کو لے کر کہ مکلائیو ریجن اور اوڈیسا ریجن کو رشیہ کنٹرول کرے گا کیونکہ دونوں ریجن ایسے ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے یوکرین کرائمیاں کو ٹارگٹ کرتا ہے بلیک سی کے راستے سے ظاہر ہے بلیک سی اگر یوکرین کے لیے کھلا ہے اوڈیسا کھلا ہے مکلائیو کھلا ہے تو پھر بلیک سی یوکرین کے لیے کھلا ہے نیول ڈرون بھیجنا یوکرین کے لیے بہت زیادہ آسان ہے تو یوکرین نیول ڈرون بھیجتا ہے اور مکلائیو اور اوڈیسا ریجن سے سٹرائپ کرنا ایزی ہے کرائمیاں کے اوپر یا پھر کارٹ سٹریٹ بریج کے اوپر تو یہ جو سٹرائکس تھیں جو میس ریونس سٹرائکس تھیں یہ تو صرف ڈیمو تھا جو کہ رشیہ کی جانب سے دکھایا گیا رشیہ کا اصل منصوبہ یہ ہے جو کہ اس میٹنگ کے اندر پلان کیا گیا کہ رشیہ راستہ بند کرے گا یوکرین کا بلیک سی کا راستہ رشیہ مکمل طور پر بند کرے گا تاکہ کرائمیاں کو اور کارٹ سٹریٹ بریج کو ان فیوچر یوکرین ٹارگٹ نہ کر سکے ابھی تک یوکرین کس بات کی آڑ لیے بیٹھا تھا ابھی تک یوکرین آڑ لیے بیٹھا تھا گرین ڈیل کی جو کہ ترکیہ کی سالسی میں یونائٹ نیشنز کی سالسی میں ایک گرین ڈیل ہوئی تھی کہ اجناس یوکرین کا نکلتا رہے گا ڈیفرنٹ ممالک تک جاتا رہے گا وہ اجناس کہاں پہ پڑا ہے وہ اجناس پڑا ہوا ہے اوڈیسا کی پورٹس پر وہ اجناس پڑا ہوا ہے نکلائیف کے اندر اب وہ اجناس والی جو ڈیل ہے وہ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا کہ رشیا نے کہا کہ وہ ڈیل ہم ختم کر رہے ہیں اس ڈیل سے ہم باہر نکل رہے ہیں اس ڈیل کو ختم کرنے کی آناؤنسمنٹ کے بعد بہت زیادہ رد عمل سامنے آ رہے ہیں یونائٹ نیشنز کا بھی ترکیہ کا بھی نیٹو ممالک یورپین کانٹریز بلکہ پوری دنیا جو ڈیپین کرتی ہے ایفریکن کانٹریز ہیں وہ ڈیپین کر رہے ہیں یوکرین کی گرین پر رشیا کے گرین پر تو ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ رہے ہیں کریملین کی روس کے سدر غلادمار پوتن کی اس اناؤنسمنٹ پر اس فیصلے پر یونائٹ نیشنز کے چیف نے کیا کہا یہ سنویں اس کے بعد بات کرتے ہیں Looking ahead Our goal must continue to be advancing global food security and global food price stability These will remain the focus of my efforts taking into account the rise in human suffering that will inevitably result from today's decision We will stay fixed on finding pathways for solutions There is simply too much at stake in a hungry and hurting world گفتگو آپ نے سنی یونائٹ نیشنز کے چیف انٹونیو گٹرہس جنہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو فوڈ ہے اجناس ہے اس کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے ہم کوشش کریں گے کیونکہ اس اجناس پر اس گندم پر اس مکعی پر بہت سارے غریب ممالک جو ہیں وہ depend کر رہے ہیں millions and millions of people depend کرتے ہیں یوکرین کے اور رشیا کے گرین پر اور اگر اجناس کو بیچ میں لائے گیا تو وہ بیچارے بھوکوں مر جائیں گے وہاں پر قہد کسی قیفیت پیدا ہو جائے گی تو یون کے چیف نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ رشیا کو منائیں اور اجناس کو فوڈ کو بیچ میں نہ لائے جائے اسی طرح کی سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں جو نیٹو ممالک یورپین کانٹریز کے لیڈرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اب آئی پر اتر آیا رشیا کی اپنے جو حملے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہے رشیا کو میدان جنگ کے اندر ناکامیوں کا سامنا ہے اس لیے رشیا کی جانب سے اس طرح کے اچھے ہتھکنڈے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گرین پر بات لے آیا رشیا جب میدان جنگ کے اندر رشیا کی دال نہیں گل رہی ہے نام لیا انڈیا کا ایجپٹ کا نام لیا ساؤتھ ایفریقہ کا نام لیتے ہوئے یوکرین کے صدر نے اپنا درد دل بیان کیا کہ مجھے کتنا زیادہ احساس ہے ان ممالک کا جو بیچارے بھوکوں مر جائیں گے قہد سالی کا شکار ہو جائیں گے ممالک اگر یوکرین کا گرین اوڈیسا کی پورٹ سے بلیک شی کے راستے سے رشیا نے نکلنے کی اجازت نہ دی اور اس معاہدے میں رشیا واپس نہ آیا تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوں گے یوکرین کے صدر اولادمر زلنسکی نے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر یو این کو ترکیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور اپنے عوام کو پوری دنیا کو یہ بتایا کہ میری گفتگو ہو رہی ہے یو این کے چیف سے بھی ہو رہی ہے اردوان سے بھی ہو رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان اینی وی رشیا اس ڈیل کے اندر رہتا ہے یا پھر نہیں رہتا لیکن ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس گرین کو نکالتے رہیں بلیک سی کے راستے سے ڈیفرنٹ ممالک تک اس گرین کو پہنچاتے رہیں اگر بلیک سی کے راستے سے نہیں تو پھر براستہ یورپ ہمیں یہ گرین نکال کر ان ممالک تک پہنچانا ہوگا جن ممالک کو اس گرین کی بہت زیادہ ضرورت ہے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں مسٹر زلنس کی جو یورپین کانٹریز ہیں وہ تو آپ کا گرین نہیں لیں گے جو پولینڈ ہے جو دیگر یورپین کانٹریز ہیں ان کی جانب سے پہلے اس بات پر پہلے ردی عمل سامنے آ چکا پولینڈ نے کہا تھا کہ یہ گرین برائے مہربانی یہاں پر نہ لاؤو ورنہ ہمارا جو اگریکلچر سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے تو یہاں پر یوکرین کا گرین نہیں آنا چاہیے اتنا ٹھیروں گرین آ جاتا ہے تو پھر ہمارا جو اگریکلچرل سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو براستہ یورپ تو آپ بھول جائیں اب امریکہ کی صدر جو بائیڈن نے بھی یوکرین کے صدر ولاتمر زلنس کی اور امریکہ کے صدر کی سٹیٹمنٹس ایک جیسی تھی گرین کے اس معاملے کو لے کر کہ رشیہ اس ڈیل کے اندر رہتا ہے یا نہیں رہتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یوکرین کا گرین ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یوکرین کا گرین کیسے نکالنا ہے اب یورپ کا راستہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یورپ کا راستہ بند ہے یورپین گانٹریز کو اتراز ہے کہ یوکرین کا گرین ہمارے ممالک کے اندر آیا تو آل ریڈی ہماری ایکانومی کی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ وہ ڈاؤن ٹو آرٹھ جا چکی ہے ہمارے اسلحے گولے بارود کے گدام جو ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں اب ہمارا اگری کلچرل سیکٹر اٹ لیسٹ چھوڑ دو تو یورپ کا راستہ تو نہیں ملے گا یوکرین کو نہ امریکہ کو نہ یو این کو نہ ترکیہ کو کہ یہ گرین یوکرین کا براستہ یورپ دیگر ممالک تک وہ پہنچا سکیں اب دوسرا راستہ ہے بلیک سی کا راستہ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے کہا کہ اگر آپ نے یوکرین کا یہ گرین براستہ بلیک سی کسی بھی جگہ پر روانہ کرنے کی کوشش کی تو کان کھول کر سن لیں کہ ہماری گارنٹیز کے بغیر ہماری سیکیورٹی گارنٹیز کے بغیر ہمارے اس معاہدے سے نکل جانے کے بعد اگر یہ کوشش بھی کی گئی تو ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ باری نہیں ہوگی یعنی کہ رشیا سٹرائکس کرے گا کھل کر سٹرائکس کرے گا اور اس کے درمیان میں کوئی گرین کی کشتی بھی آ جاتی ہے تو رشیا نے وان کر دیا کہ ہمارے اس ڈیل سے نکلنے کے بعد یہ سوچنا تو چھوڑ دو کہ تم اکیلے اکیلے اس ڈیل کو لے کر یا پھر اس گرین کو لے کر کہیں بھی کشتی دوڑا سکتے ہو تو اس غلط فہمی سے باہر نکل آؤ اور کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکو نے اس بات کو بھی واضح کر دیا اور کریملین کے ترجمان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی واضح کرتی ہے کہ رشیا کا جو میس ریونج سٹرائکس تھیں ان کے بعد رشیا کا میس ریونج پلان کیا ہے رشیا کا میس ریونج پلان ہے یہ میپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے رشیا کا میس ریونج پلان ہے نکلائیف اور اوڈیسا کو کنٹرول کرنا اور بلیک سی کا راستہ مکمل طور پر یوکرین کے لیے بند کر دینا یوکرین کو ایک لینڈ لاکٹ کنٹری بنا دینا یہ رشیا کا منصوبہ فیلحال ریپورٹس کی صورت میں ہے اور روس کے صدر ولادمیر پتن کی اس میٹنگ سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روس کے صدر ولادمیر پتن نے اپنی دیفینس منسٹری کو یہ سٹرکٹ آرڈرز دیئے ہیں کہ مزاک بند کرو کرائمیا کی سیکیورٹی کر سٹیٹ بریج کی سیکیورٹی کو یقینی بناو اس کے لیے تمہیں جو بھی پلان ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ پلان ایمپلیمنٹ کرو لیکن یہ مزاک بند ہونا چاہیے کہ اٹھائیس ڈرونز آج کرائمیا کے اوپر اٹھائیس ڈرونز حملے یوکرین نے کرنے کی کوشش کی اب اٹھائیس کے اٹھائیس کو رشیا کے ڈیفینس سسٹم نے گرا تو دیا لیکن جو کچھ کل ہوا اسی طرح کا آج بھی ہو سکتا تھا اسی طرح کا کل بھی ہو سکتا ہے تو ایک بڑا منصوبہ ایک بڑا پلان رشیا کو بہت ضروری ہے کہ رشیا ایک بڑا پلان ایمپلیمنٹ کرے اور یہ ہے وہ بڑا پلان جو روس کے صدر ولادمر پتن کے احکامات کے بعد رشیا کے ڈیفینس منسٹی کی جو سٹرائکس کا فوکس آج نظر آیا اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ یہ پلان رشیا ایمپلیمنٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کتنا کامیاب ہوگا رشیا اپنے اس پلان کو لے کر یوکرین کی جانب سے کس طرح کے رکاوٹیں سامنے آئیں گی کیا یوکرین رشیا کے بغیر اپنا گرین بلیک سی کے راستے سے باہر نکالنے کی کوشش کرے گا اور اگر یوکرین نے یا اتحادیوں نے یہ کوشش کی تو رشیا کی جانب سے کس طرح کا ردی عمل سامنے آئے گا نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ